اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھانگ بھی ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو انیدر ویلوگ اور آج کا ویلوگ میرے لئے بہت سپیشل ہے اس لئے کہ پچھلے ٹو منٹس سے ہم تھوڑا سا پریشان تھے جب سے ہاشر کے نانا بگی انجیوگرافی ہوئی تھی اور ہمیں یہ بات چلا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بائی پاس ہی ریکمینڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو کروانا تو تھا لیکن اس میں بھی بڑے ڈاؤرز اور سارا کچھ تھا اور آئی واز ایکسٹریم لی ویٹنگ کے کب وہ دن آئے ہیر ہیریت سے ان کا بائی پاس ہو جائے اور الحمدللہ الحمدللہ ان کا بائی پاس ہو گیا ہے یہ پہلے ہم امی کی طرف گئے تھے وہاں پہ چائے شائے پھی پھر تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی تو یہ شوز جو ہے اپنی امی کے لیے لیے میں نے اور اس کے بعد میں نے اپنے لیے بھی کوٹ شوز مجھے اچھا لگے وہ لیے تھے پلس اپنے بیٹے ہاشر کے لیے شوز لینے تھے میں نے اس کے شوز میں نے کافی چکوں پہ دیکھیں آن لائن بھی کافی پیجز وزٹ کیے تھے سیم وہی شوز زیادہ پرائیس میں ون مجھے نظر آئے کچھ پیجز پہ ایک پیجز ہے منگوا کے بھی ایکسپیرینس کیا وہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گی ویسے تو وہ ایکسپیرینس ٹھیک تھا لیکن میرے ساتھ اس میں پرائنگ کی ہو گیا چلیں وہ تب شیئر کریں گے ہر یہ کوٹ شوز اچھا لگے تھے مجھے ان کی پرائس 5,500 تھی بٹس کاؤنٹ پہ یہ 38.50 میں مجھے مل گئے تھے اور چلیں آگے چل کے ہاشر کے بھی شوز دیکھتے ہیں سب سے کیوٹ تو مجھے وہی لگ رہے ہیں موسیقی تو یہ شوز ہاشر کے لیٹل پپل سے لیے ہم نے اور یہ دونوں ہی 18.50 بلکہ ان کے جتیں بھی شوز ہیں 18.50 میں وہ آپ کو مل جائیں گے اور کافی سارے ڈیزائنز ان کے پاس آویلیبل ہیں مجھے تو ان کے شوز بہت یوٹ لگتے ہیں اس کے بعد جناب ہم نے دروتن جینہ اور سرائی آسین وہ پڑھائی تھی کیونکہ نیکس دے ہم پاپا کو لے کے چاہ رہے تھے ایڈمیٹ کروانے کے لیے تو اس کے لیے چنو والے چاول بنے ہوئے تھے ان بچیوں کے لیے بھی تو چاول پوشن کنٹرول میں بہت کم آتے ہیں اگر آپ نے تو پوشن کامسمن کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو ان کی کونٹیٹی بہت کام ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو پیٹ بھرا ہوا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا تو میں نے پھر سوچا ساتھ میں کچھ ایسا بنایا جائے کہ لگے کھانے کے بعد کہ ہاں پیٹ بھر گیا ہے تو میں نے پھر یہ کیا کیا کہ پہلے بونلیس ٹکن کو فرائی کر لیا لیکن وہ بھی مجھے بعد میں لگ رہا تھا کہ آئل تھوڑا میں نے زیادہ ڈال لیا اور پھر باقی ساری سبسیاں مچر کو پہلے بوائل کر لیا تھا پھر ایڈ کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ تھوڑے سے سخت رہ گئے تھے کیونکہ شاید نیو نیو ان کا سیزن آیا ہے تو اس کے بعد اس سارے کو سٹیم پہ رکھ دیا تھا تو ایک مزے کا بن گیا تھا ہاں تھوڑا سا زیرہ اور سرکہ ویڈا بھی جو ہے نا وہ ایڈ کیا تھا میں نے اس کے اندر اور پھر ہاف پلیٹ رائیس یا وہ جتنا پوشن ان کا بنتا تھا وہ لینے کے بعد باقی پلیٹ کو میں نے اس کا ساتھ فل کر لیا اور ساتھ میں سالٹ رائی طورہ لے لیا سو اوورال کھا کے لگا کہ ہان جی سیٹسفیکشن ہو گئی ہے کچھ نہ کچھ بھوک شو ہے وہ ہتم ہو گئی ہے کھانا کھانے کے بعد اب یہ پیکنگ والا مرحلہ شروع تھا ہم تو یہاں سے اپنی پیکنگ کر کے ہی گئے تھے ہم ہاشر کی حالہ جو ہیں وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی اگلے دن ہم نے لاہور کے لیے نکل جانا تھا منڈی سے منڈی بہاودین سے اور ہم نے راؤنڈ آب آؤٹ ایک بچے نکلنا تھا تو یہ کوشش تھی کہ پیکنگ ویڈا والے جو سیارے کام ہیں وہ رات کو نپٹا کے سوئے جائیں اور پھر صبح ناشتہ ویڈا کر کے تیار ویڈا ہو کے تو ہم نے نکلنا تھا یہ بہاشر کی حالہ کی پیکنگ جو ہے نا وہ ہو رہی ہے اچھا جی یہ ملتا ہے اس میں آپ اپنا پرفیوم فیل کر کے اگر آپ کے ہی جا رہے ہیں تو جیسے کیا پورا پرفیوم اٹھائیں آپ وہ فیل کر کے لے کے جا سکتے ہیں آن لائن ڈیفرنٹ پیجز پہ یہ آویلیبل ہوتا ہے ریسنٹلی میں نے ایک پیج سامنگوایا ہے وہ بھی میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں گی اور اس پیج کا لنک بھی علیہ دہ سے ایک ویڈیو میں شیئر کر دوں گی حالبتہ یہ حاشر کی حالہ نے منگوایا ہوا تھا اور اب میں اسے پرفیوم فیل کر کے دے رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں پرفیوم فیل کرتے ہیں اور سامنے سے آپ کو لیول نظر آ رہا ہوگا کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے اور تھوڑا سا پرفیوم پاہر بھی لیک ہو گیا پھر پیکنگ شکنگ کرنے کے بعد حاشر جو ہے اس کو میں پہلے ہی سلا چکی ہوئی تھی تو ہم دونوں بہنوں نے سوچا میں نے دوبارہ چائے پینی تھی ایک دوہ تو پیئی چکے تھے اور ساتھ میں میرا دل تھا کہ ہم دونوں بہنیں الائدہ سے بیٹھیں کچھ موسم آج کل بڑھا اچھا ہوتا ہے ترس ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں ہم دیفینیٹلی ٹینشن تو تھی آگے جو ہے کتنی بڑی چیز ہونے والی تھی تو ہم مل کے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے ایک سے کے دل کا بہت چلکہ کرنا چاہ رہے تھے تو یہاں پہ ہم نے چائے پی اور تھوڑا سا ٹائم سپین کیا اور پھر حاشر کے اٹھ گیا تھا اور پھر مجھے روم میں واپس جانا پڑا تھا ہے یہ نیکسٹے کی ویڈیو ہے سارا دن کوئی ویڈیو بنانے کی ہوش نہیں رہی تھی ڈی ایچے میں میرے چاچو لوگ جو ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں لاہور میں تو ہم نے وہیں پہ جا کے سٹیک کیا تھا اب وہاں پہ جانے کے بعد کھانا ویڈا کھانے کے بعد پاپا کو لے گئے تھے انہوں نے ہسپٹل ایڈمٹ تھے اور ہم گھر پہ ہی تھے تو یہ ہم پھر چھت پہ گئے تھے تو ساتھ میرے کزن سوہ رہا تھے تب یہ ویڈیو ہم نے لی تھی یہ اب ہم ہم گھر سے ہسپٹل جا رہے ہیں لیکن یہ کب جا رہے ہیں پہلے تو یہ کہ سرجری پاپا کی صبح کے چھ بجے تھی اور ہم لوگ پھر صبح پانچ بجے نکل گئے تھے ہسپٹل کے لیے لیکن ایٹ دائٹ مومنٹ ٹینشن اور سارا کچھ تھا کوئی ہوش نہیں تھی کوئی ویڈیو بنانے کی ہم گے بابا سے ملے پھر انہیں وہ آپریشن تھیٹر میں لے گے پونے چھ بجے بل کے لے گے تب انہوں نے ٹرپ سہرہ لگانی تھی سب آر بجے باقاعدہ ان کی سرجری کا آغاز ہونا تھا تو ہمیں فورس کر کے چاچو نے گھر پر جوا دیا کہ اتنی لمبا بارہ بجے کہہ رہے تھے تب ڈاکٹرز کے سرجری کمپلیٹ ہو جائے گی تو دیس ایٹ کہ آپ کو گھر چلے جاؤ میرے پاس آئے رہا بچہ بھی تھا اتنی دیر آپ لوگ یہاں پہ کیا کریں گے ہم ہیں ہم لوگ ادھر رکتے ہیں تو جیسی انہیں سرجری ہو جائے گی تو ہم آپ کو واپس آسپٹل بلالیں گے تو امی پہلے نہیں ماننے تھے لیکن ہے پھر انہیں ہم نے منایا ورا مان گے ہم واپس گھر چلے گے ہوتا انڈیوٹیشن میں ظاہر ہے بڑا وہ ٹینشن والا ماحول تھا لیکن ساتھ میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہا دعائیں چلتی رہی ہیں اسکار چلتے رہے پھر بارہ بجے بھی پتا چلا کہ ابھی تک سرجری جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے and that moment امی میری جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اس کے بعد دونوں نے رو گی جو ٹائم گزارا گزارا انہیں کافی تسلیم دے رہے تھے بھر بھی finally ایک بیس پہ کال آئی اور ہسپٹل سے اور ہمیں پتا چلا کے ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے کہ سرجری سکسیسفولی ہو چکی ہے اور ڈاکٹرز جو ہے وہ بہت سیٹسوائیڈ ہیں تب جا کے ہماری بھی کوئی سانس میں سانس جو ہے وہ بہال ہوئی شکرانے کے نفل ویرہ ہم نے ادا کیے اور اس کے بعد پھر ہم نے لنچ کیا اور ہسپٹل میں جو جو رکے ہوئے تھے ان کی لئے لنچ پیک شیک کرنے کے بعد ہم لوگ ہسپٹل جا رہے تھے یہ اس ٹائم کی ویڈیو ہے اب ہمارے دل سے وہ جو ایک وہ مین وہ تھا نا وہ بوجھو تر چکا ہوتا لیکن definitely ابھی recovery میں ٹائم لگے گا وہ چیزیں ہیں جس تکلیف سے وہ گزرے ہیں اس کا احساس ہے ہمارے اندر تو ابھی بھی آپ سب دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلدی سے صحتیاب کر دے اور یہ جو ساری تکلیف اٹھائی ہویا یہ useless نہ جائے اللہ باقے انہیں اب صحت والی زنگی ادا کریں آمین سم آمین اور اب جنابی ہم ہسپٹل کی طرف جا رہے ہیں جو کہ جیل روڈ پہ تھا موسیقی موسیقی ہم ہسپٹل پہنچ چکے ہیں اور تب بہت تھائی کہ ہم جلدی سے جائیں اور پاپا کو دیکھیں ملنا تو ظاہر ہے آلو نہیں تھا اور تھا ساتھ میں یہ بھی دعائن چال رہی تھی ان کو ہوش آ چکا اور الحمدللہ ہمارے جانے تک جب ہم گئے ہیں تو میرے ہسپن نے بتایا کہ انہیں ہوش آ چکے اور وہ ایک تفاہ انہیں دیکھ کے آ چکے ہوئے تھے یہ جی روم نمبر 52 تھا ہمارے پاس اور یہ واپسی پیج پاپا سے ملنے والا کے بعد لیکن اس ٹائم جب انہیں دیکھا تو ڈیفنیٹلی تکلیف میں تھے ان کے سٹیچز میں در تھا ان سینے پر در تھا ان کے چہرے کی تاثرات جو ہیں وہ بتا رہے تھے تو تب بھی ذرا دیکھ کے پریشانی ہوئی تھی بٹ نیکس ٹرے پھر جب گئے ہیں تو الحمدلللہ تسلی رہ گئی اور اس کے بعد یہ وہاں سے واپس ہم آ رہے تھے تو تب ویڈیو لی تھی یہ میں نے موسیقی یہ اب ہم جس وقت گھر آئے تھے ساتھ بچے کے بات کی ایتنگ بات تھی اور بہت زیادہ ٹرافک تھی اور ہمیں بہت دیر لگی تھی گھر پہنچنے میں اور راستے میں ہاشر جوانا وہ بھی اکتا گیا تھا ہسپٹل بھی زائر اس کو نیچے نہیں اتارا وہ کرال کرنا چاہ رہا ہوتے آج کل تو وہ بہت فیڑا بھوا ہوا تھا یہ میرے ساتھ ظلم عظیم وہ ایک تو مجھے مک کے پہ جائے کب میں چائے ملی اور وہ کب بھرا ہوا نہیں تھا اور یہ ظلم کرنے والے بندے کا نام ہے فاطمہ مبشر جو کہ بڑی دیر سے اس انتظار میں تھی کہ میں کب حاشر کو لے کے آؤں گی چاچو کی بیٹی ہے میری ہے اور حاشر یہ ماما کے ساتھ اس کا سلوک چیک کر لیں اچھا یہ وینڈوز گھر میں بہت اچھی رکھ رکھ رہی نہیں باہر سے سارا کچھ آپ کو نظر آرہ ہوتا ہے تو پھر ایسے آپ کو تنہائی گھرن کا احساس ایسے کیا کچھ آئی کیا بات کیا کہ دو دن مرس شدید جو باز آج آؤ لڑکی چلیں جی چلتے ہیں اللہ حافظ